سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سینئر پولیٹیکل کارسپونڈنٹ صدیق ساجد اس کے علاوہ ہم کوئٹا میں شہزاد از الفکار سے بھی بات کریں گے پشاور میں عمیر یاسر سے بات کریں گے کراچی میں بھی ہم اپنے نمائندے سے بات کریں گے اور جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کریں گے ویسے تو پورا پاکستان جان چکا ہے اور جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ کہ یوسف رضا گلانی سینٹ کا الیکشن جیت گئے اور اسی عوان سے پی ٹی آئی کی جو خاتون رکن تھی امیدوات تھی وہ بھی جیت گئی ایک سو چوہتر ووٹ لے کے تو یہ سب کیا ہوا اس پر بات آج بڑی ضرورت ہے کرنے کی کہ یہ جو الیکشن ہوا اس کا مطلب کیا ہے کون کس کے ساتھ کھڑا ہوا کون سے ٹیکٹکس استعمال ہوئے اور کیا یہ عمران خان پر اب عدمت ماد ہے ان کو اسمبلی تحلیل کر دینی چاہیے یا ان کو اسطیفہ دے دینا چاہیے کیا کرنا چاہیے ان کو اور کیا اپوزیشن جو یہ کہہ رہی ہے کہ جناب اب اخلاقی طور پر بلکل عمران خان صاحب کو حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں مریم نواز صاحبہ بھی یہ ٹویٹ کر رہی ہیں بلاول بھٹو صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان نے ان کو ہرا دیا یہ کیا معاملہ ہے اور پھر اس ساری صورتحال کے بعد کیا عمران خان صاحب کے لیے کیا میسج ہے مستقبل ان کو کیا ان کو کرنا چاہیے اور کیا ان کے چیلنجز ہوں گے یہ سارے موضوعات ہیں لیکن کچھ آپ کو سمجھانے کے لیے چیزوں کو ذرا تھوڑا سا دس پندرہ دنوں میں دو ہفتوں میں تین ہفتوں میں جو ہوا اس پر نظر ڈالتے ہیں تو کچھ اندازہ ہوگا کہ یہ سب کیا معاملہ تھا سب سے پہلے تو یہ جو سینٹ کا الیکشن تھا اسلام آباد کی سیٹ کا جس میں یوسف عزیزہ گلانی اور حفیظ شیخ صاحب امیدوا تھے یہ کوئی حکومت کی پرفارمنس پر نہیں تھا یہ کوئی اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ یہ دیکھا جائے کہ حکومت کی معاشی پالیسیز ٹھیک ہیں یا معاشی پالیسیز غلط ہیں وہ ایک پی ڈی ایم نے یہ کہا کہ ہم نے ہٹانا ہے عمران خان کو رکوانا ہے عمران خان کو کیونکہ انہیں بہت شکایت تھی اعتصابی عمل سے شکایت تھی اور بہت ساری چیزوں پر شکایت تھی وہ کہہ رہے تھے کہ اس حکومت کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے لیکن پھر یہ پرسیپشن دیا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اب نیوٹرل ہو گئی ہے لیکن کس طرح سے یہ الیکشن جیتا ہے انہوں نے میں آپ کو وہ چیزیں آپ کو ان کے جو طریقہ کار ہے اس کے حوالے سے کچھ آپ کو چیزیں دکھانا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو جناب آصف علی زرداری صاحب کا ایک ساؤنڈ بائٹ آپ کو سنواتا ہوں جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ اب جو پی ڈی ایم جو کر رہی تھی احتجاج کی سیاست جو کر رہی تھی اسٹیفوں کی سیاست کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے یہ سنے آصف علی زرداری صاحب سے وہ یہ آپ نے سنا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے سیکھ لیں اور کسی کو نہ بتا یعنی ساری پارٹیاں متحد ہو جائیں اور میرے سے سیکھ لیں وہ اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ احتجاجی سیاست نہیں ہونی چاہیے پھر اس کے بعد کیا ہوا ساری پارٹیاں آگئی ہم نے دیکھا ٹون تبدیل ہو گئی سینٹ کے الیکشن لڑنے کا فیصلہ ہو گیا زمنی انتخابات لڑنے کا فیصلہ ہو گیا پھر راجہ پرویز اشرف صاحب نے اسمبلی میں جو بات بتائی کہ ٹیک ٹکس کیا ہوں گے ذرا وہ سن لیتے ہیں اب یہ آپ نے سن لیا وہ کہہ رہے ہیں کہ بیانے پیسے کی بات ہو رہی ہے اور یہ جو بات کہی تھی آصف علی زرداری صاحب نے اس کو عملی شکل کیسے دی جا رہی ہے پیسوں کی کیا بات ہو رہی ہے یہ آپ نے راجہ پرویز اشرف صاحب سے سن لیا اب الیکشن سے ایک دن پہلے ویڈیو لیک ہوتی ہے اور وہ علی حدر گلانی صاحب کی ویڈیو جس میں وہ ووٹ زائع کرنے کی بات کر رہے ہیں ووٹ کے لینے دینے کی بات کر رہے ہیں ذرا وہ ویڈیو بھی چلوا دیجئے میں آیا یہ آپ نے دیکھ لیا علی حدر گلانی جو جناب یوسف رضا گلانی صاحب کے سابزادے ہیں کس طریقے سے خرید و فروخت کی بات ہو رہی ہے بہت ساری ویڈیوز ہیں میں ایک اور آپ کو آڈیوز سنوانا چاہتا ہوں یہ مبینہ طور پر جو سندھ کے وزیر ہیں ناصر علی شاہ صاحب اور کچھ جو میمبران ہیں ان کے ساتھ وہ گفتگو کر رہے ہیں کس طریقے سے خرید و فروخت کی بات ہو رہی ہے یہ آپ ذرا سن لیں یہ آپ کو مدد ملے گی یہ سمجھنے میں کہ یہ یوسف رضا گلانی کو اتنے ووٹ کس طرح مل گئے اور کیا وجہ ہے کہ جو دوسری خاتون جو پی ٹی آئی کی رکنتی فوزیہ ارشد صاحبہ جو امیدوار تھی وہ کیوں جیت گئی کیونکہ ان کی سیٹ پر کسی نے کوئی مال نہیں لگایا اور نہ کوئی ساری بات ہوئی ذرا سنیں یہ گفتگو آڈیو یہ ساری گفتگو آپ نے سنی سرہ تھیلی پر رکھ کر آئے ہیں اور آپ کے پینل پر آ جائیں گے اور تھوڑی قیمت کو بڑھا دیں تو یہ جو آج جو ووٹ ہوا سید یوسف حضرہ گلانی کا جو ان کو ووٹ ملا اور جو بہت سارے ووٹ کینسل ہوئے اس میں اس طرح کی بہت ساری کہانیاں تھی تو یہ جس کو اخلاقی فتح کرا دی جا رہی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے بلاول بھٹو اور یوسف حضرہ گلانی صاحب نے آ کر جو سپیچ کی مریم نواز صاحبہ جو ٹویٹ کر رہی ہیں اور جو پی ڈی ایم کے لوگ جس طرح سے جشن بنا رہے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑا مافیا ہے بڑا منظم مافیا ہے سب دولت کی کہانی ہے اور ایک طرف عمران خان اکیلا ان کے ساتھ لڑنے کی کوشش کر رہا ہے ٹیم بھی کو بہت زیادہ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے مس گورننس بھی اپنی جگہ پر ہے اتحادی بھی بہت سارے خفاں ہیں اور وہ کیوں خفاں ہیں کوئی کہتا ہے یہاں پر میری مرضی کا ڈی پی او لگاؤ کوئی کہتا ہے یہاں میری مرضی کا افسر لگاؤ کوئی کہتا ہے مجھے ڈیولیمنٹ فنڈ دو تو وہ جو ماضی میں بہتر سال تے ہتر سال میں جو کچھ ہوا ہے اگر کوئی اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرے تو پھر وہ تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے اس سوسائٹی میں یہ جو ساری کہانی میں نے آپ کو اس لیے دکھائی کہ ایک ایوان ہے جہاں پر حفیظ شیخ صاحب کو ملتے ہیں ایک سو چونسٹھ ووٹ لیکن اسی ایوان میں جو الیکشن ہے پی ٹی آئی کی جو خاتون امیدوار ہیں فوزی آرشد صاحبہ وہ جیتتی ہیں ایک سو چوہتر ووٹ لے کر جبکہ پانچ ووٹ تب بھی جاتے ہیں زائع ہو جاتے ہیں اور ٹوٹل جو سٹرنگٹ ہے وہ ایک سو اسی کی ہے تو اگر وہ پانچ زائع ہو جائیں تو ون سیونٹی نائن اس کا مطلب ہے اگر وہ پی ٹی آئی کے ووٹ تھے تو اتنا پانچ وہ زائع ہوئے اور ایک سو چوہتر انہوں نے لیے اب اگر اس کو یہ سمجھا جائے کہ یہ جو الیکشن ہے یہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد ہے تو پھر فوزی آرشد کیسے جیت گئی یوسف ذرا گلانی کو ٹارگٹ کیا گیا تھا جتوانے کے لیے اور اس پر پیسہ خرج کیا گیا اس کے لیے امیدواروں کو کہا گیا کہ آپ اپنے ووٹ زائع کریں کچھ لوگوں سے کہا گیا آپ ہمدردیاں تبدیل کریں بہت سارے جو الائز ہیں انہوں نے بڑے بیان دیئے کہ ہم ساتھ ہیں عمران خان تو کسی کو کوئی پیسے نہیں دے رہا اب تو آپ کو پتا ہے پورے کے پورے جو الائز ہیں ایمین ایز ہیں ایمپی ایز ہیں وہ کہتے ہیں جناب اگر پیسے نہیں ملیں گے تو ہم نے جانا کہاں پہ ہے تو قومی اسمبلی میں جب فوکس کر کے پیسے خرج کیے گئے تو یہ نتیجہ آیا لیکن الیکشن کمیشن خاموش ہے دسکا کے الیکشن میں تو فورن چیف سیکٹری کو حاضر کیا جائے آئی جی کو حاضر کیا جائے یہاں پر ویڈیوز چلی ہیں سامنے یہ آڈیوز چل رہی ہیں اور بھی بہت ساری ہیں جو الیکشن کمیشن کے پاس پہنچ چکی ہیں لیکن الیکشن کمیشن ٹس سے مس نہیں ہوا اور اس کو آج یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑی ایک فتح ہے پی ڈی ایم کی کچھ اور بھی کہانیاں فلوٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ سیاست جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو اس میں نہیں ہونا چاہیے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی سائیڈز بدل لی ہیں اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس نے ہمارے لیے راہ ہموار کر لی ہے تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ وہ بیانیاں کہاں گیا جس بیانیاں میں یہ کہا جا رہا تھا کہ آئینہ اور قانون کے مطابق سیولین لیڈ رول ہو یہ ایک پرسیپشن دینے کی کوشش کی جاری ہے میں اپنے جو ہمارے اسلام آباد میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ان سے جانے سے پہلے تھوڑی ہم سیچویشن لے لیتے ہیں کہ پشاور میں اور کوئٹا میں فائنل ریزلٹس کیا آئے ہیں کتنی کتنی سیٹس حاصل ہوئی ہیں سب سے پہلے اگر شہزادہ ظلفقار صاحب مجھے سن رہے ہیں تو السلام علیکم شہزادہ صاحب السلام علیکم صاحب جی شہزادہ ظلفقار فائنل کاؤنٹ بتائیے بتائیے کہ بارہ میں سے کتنی پی ٹی آئی کی ہیں اور کتنی دوسری ان کے اپوزیشن کی ہیں سر پی ٹی آئی کی تو یہی تو بات ہے سر پی ٹی آئی کی تو کوئی ٹی ٹی نہیں آئی آپ کے پروگرام میں میں نے یہ کہا تھا باپ کی کتنی ہے بلوچستان عوامی پارٹی کی کتنی ہے باپ کی سردار سردار یاد محمد رندھ نے اپنے بیٹے کو دسبردار ہوتے کہا تھا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ساتھ میں سے ہم ایک چیز بھی نہیں رہا سکیں سر آٹھ بارہ میں سے آٹھ پی ٹیٹیں جنہیں پی ٹی آئی ہیں اس میں اگر دیکھا جائے باپ کی اس میں ساتھ ہیں ایک چیز گئی ہے وہاں دی نیشنل پارٹی جو ویچے پی ٹی آئی میں ہے لیکن بلوچستان عکومت میں ہے اور ان کے اتیادی ہیں اور چار سیچے گئی ہیں اپوزیشن کو جس میں سے دو گئی ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کو اور دو سیچے گئی ہیں ایک تیکنوکریس کی اور ایک جنرل کی جی ایو آئی کو مولانا وفور ایگری وہاں سے کام اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کوئی اپسیٹ نہیں ہوا اس کا مطلب اپسیٹ نہیں ہوا کوئی سیٹے جن جن کو ملی تھا سر جیارہ ووٹ لیا ہے آپ کے اور ہمارے دو مجھے کے بہت حردل عزیز بندہ جو عبدالقادر جیارہ ووٹ لیا ہے ہونا یہ تیاریہ نو کے ریکوارمنٹ کی وہ جیارہ لے گئے ہیں تو سب سے زیادہ حردل عزیز اور سب سے پہلے کامیابی ہوئی قرار پائے اس کے بعد صرف آٹھ آٹھ ووٹ جو ہیں دوسرے لوگوں کو ملیں اور جس کے وجہ سے جو ہے ہم بھی یہ رونا رو رہے ہیں یہاں بھی جو ہے ہمارے پاس ویڈیو نہیں ہے آپ کے پاس جو ہے وہ آڈیو اور ویڈیو آپ نے دکھا رہی ہمارے پاس در جو ہے اس طرح طریقہ کامی ہے کہ ہم ان کا ٹیلپون ٹیپ کر کے آپ کو سنا دیں کہ کیا ہوا ہے یہاں کیا ہوتا رہا ٹھیک ہو گیا نہیں نہیں شہزارہ ظلفقہ ٹھیک ہو گیا بات سمجھ میں آگئی اچھا آپ عمیر یاسر اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو السلام علیکم بتائیے وہاں پر کیا تازہ ترین ہے پشاور سے جی بارک اسلام پشاور سے تازہ ترین تو یہ ہے کہ تین جنرل نشستوں پر جو کنفرم امیدوار ہیں شبلی فراز محسن عزیز اور لیاکت ترکی یہ تو کامیاب قرار دی جا چکے ہیں باقی جو ٹیکنو کریٹس پر بھی تحریک انصاف کے دوست محمد خان اور ہمایون خان محمد دونوں نشستیں جو ہیں وہ تحریک انصاف جیت چکی ہے اور خواتین کی جو دو نشستیں تھی اس پر بھی تحریک انصاف کی سانیا نشتر صاحبہ ہیں اور فلکنات صاحبہ ہیں یہ کامیاب قرار پائی ہیں جبکہ اقلیت کے نشست پر بلکل ون فائیڈڈ مقابلہ تھا تحریک انصاف کے امیدوار جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں البتہ جو اب جو جنرل نشستوں پر مزید جو ریزلٹ آنا ہے وہ باقی ہیں ابتدائی جو جو کاؤنٹ ہے اس میں تحریک انصاف کے فیصل سلیم اور پلوچستان حوامی پارٹی کے تاج آفریدی انہوں نے سترہ سترہ بوٹ لیا ہے پی ڈی ایم کے ابباد خان نے گیارہ حدیت الرحمان جن کا تعلق آمینیشن پارٹی سے ہے انہوں نے سولہ بوٹ لیا ہے اور مران آتاور نامان نے پندرہ بوٹ لیا ہے اس کے بعد جو مزید ترجیحات کو دیکھا گیا ہے پہلی ترجیح دوسری ترجیح اس میں بھی فیصلہ نہیں ہو سکا اب ایلیمینیشن سٹیج جاری ہے جس کے مطابق سب سے پہلے جو ایلیمینیشن ہوئی ہے وہ ابباس خان کی ہوئی ہے جن کے ووٹ سب سے کم تھے جن کے کیارہ ووٹ تھے اب ایلیمینیشن کا جو فارمولہ ہے اس کے مطابق اس وقت معاملات دیکھے جا رہے ہیں اور وہ کاؤنٹ اس وقت جاری ہے دیکھتے ہیں کہ کون اس پہ آگے بڑھتا ہے اب تک کی جو ایلیمینیشن سٹیج کی جاری ہوتے ہوئے یہ اطلاع آ رہی ہے کہ ایو ڈی ایم کے ہدایت اللہ وہ کامیاب قرار پائے ہیں جبکہ مزید جو ہیں نشستوں پہ جو کاؤنٹ وہ اس وقت جاری ہے تو ایک مجموعی طور پہ اس میں بھی بعض وقت یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایلیمینیشن سٹیج ہو یا جو ترجیحات کی جو سٹیج ہوتی ہے اس پہ بھی اپسٹ ہوتا ہے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس وقت تحریکی انصاف کی جو سات امیدوارتے جنرلشست پہ چھے امیدوارتے اس میں سے زیشان خان زیادہ جو ہیں وہ اس وقت چودہ ووٹوں کے ساتھ سب سے پیچھے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ مزید کیا صورتحال سامنے آتی ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی وہاں پر کوئی اپسٹ نہیں ہوا اور سیٹس جو ہے نا پی ٹی آئی کو ٹھیک ملی ہے وہاں پر کوئی ابھی اس طرح کی بات نہیں سامنے آئی اب کراچی میں ہمارے ساتھ شاہد جتوئی صاحب ہیں جتوئی صاحب بتائیے کیا صورتحال ہے یہاں پر کتنی نشستیں پیپلز پارٹی کو ملی ہیں اور جو اپوزیشن ہے اس کو کتنی سیٹس ملی ہیں کیا یہاں پر بھی کوئی اپسٹ ہوا ہے جی سامنے صاحب یہاں اپسٹ ہوا ہے پیپلز پارٹی کو نمبر گیم کے مطابق چھے نشستیں ملی تھی چار جنرل ایک ٹیکنوکریٹ اور ایک خاتون کی نشستیں لیکن پیپلز پارٹی کو سات نشستیں ملی ہیں پانچ جنرل ایک ٹیکنوکریٹ اور ایک خوابین کی پیر صدر الدین شاہ جو جن کے بارے میں جو جی ڈی اے کے امیدوار تھے اپوزیشن کی طرف سے سندھ اسمبلی میں اپوزیشن کی طرف سے پیر صدر الدین شاہ وہ جو ہیں بہت غیر متوقع طور پر ان کو کم ووٹ ملے صرف پندرہ ووٹ ملے وہ ہار گئے ہیں شہادت آوان جو ہیں پیپلز پارٹی کے انیس ووٹ لے کر وہ جیت گئے ہیں یہ بڑا اپسٹ ہے بہت بڑا اپسٹ ہے سندھ اسمبلی میں آج جو ہے ٹوٹل ایک سو سٹھ سٹھ ووٹ ڈالے گئے ایم ایم اے کے ایک ایم ایم اے نے الیکشن کا بائیکارٹ کیا تھا ایک سو سٹھ سٹھ ووٹ او میں سے ایک سو چار ووٹ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو ملے پیپلز پارٹی کے اپنے ووٹ تھے ان نینیا نوے یعنی پانچ ووٹ ان کو زیادہ ملے چار ووٹ ریجیٹ ہوئے ہیں اور پوزیشن کو ملے ہیں ان سٹھ ووٹ ففٹی نائن یعنی انہیں اپنے پین سٹھ میں سے چھ ووٹ ان کے کہیں کم ہوئے ہیں چار ووٹ تو مسترد ہوئے ہیں اور دو جو ہیں انہوں نے اعلانیا پیپلز پارٹی کی حمایت کی تھی اپسٹ یہ ہے کہ پیر صدر الدین شاہ ہار گئے ہیں پیر صدر الدین شاہ جی ڈی اے والوں کا اور پیپلز پارٹی کا پہلے رابطہ تھا پیر پگیرہ یہ سوچ رہے تھے وہ اپنی سینٹ کی ایک سیٹ بچا لیں گے لیکن انہوں نے نہیں کی اپوزیشن کے ساتھ رہے وہ اپنی سیٹ گوا دی لیکن وہ اپوزیشن کے ساتھ رہے پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ جو بات چیز چل رہی وہ فینل نہیں ہوئی تھی یہ بڑا آپسٹ ہے کہ پیر صدر الدین شاہ ہار گئے پیپلز پارٹی چھے کی بجائے ساتھ ٹھیک ہے شاید جتو ہی بہت شکریہ آپ کا ابھی مجھے یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے جب ہم واپس آتے ہیں تو پھر اسلام آباد میں رانہ طاہر صاحب اور صدیق ساجے صاحب سے بات کریں گے کہ جو ووٹ کم ہوئے اور جو ووٹ کینسل ہوئے وہاں پر ان میں کیا تحریک انصاف کے لوگ سوچ رہے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے تو ان کی ضرور بات ہوئی ہوگی اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا لیکن بڑی اہم بات ہے کہ کے پی کے سے ابھی تک جو مولانا فضل الرحمان کے بھائی ہیں مولانا عطا الرحمان وہ پیچھے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وہ الیکشن ہار چکے ہیں لیکن بہرحال وہاں پر ابھی ترجیحات اور الیمینیشن فیز چل رہا ہے لیٹس سی کے فائنل ریزلٹ کیا آتا ہے بات کرتے ہیں تمام موضوعات پر لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین تجزیہ پروگرام پاکستان کی صورتحال خاص طور پر جو سینٹ کا الیکشن ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ زرداری سب سے بڑا شکاری اس میں کوئی شک نہیں اور جو منیجمنٹ ہے پیسے کی ہمیشہ سے وہ اپنا اس میں چمتکار دکھاتے رہے بلوچستان کی جب وہاں پر الیکشن تھے سینٹ کے جس انداز سے وہاں پر انہوں نے سب سے پہلے جو حکومت کو گرائے تھا اس میں بھی ان کا بلکل پورا پاکستان مطرف ہے پھر اس کے بعد کے پی کے میں جہاں پر کوئی ان کا بندہ نہیں تھا ایم پی ای نہیں تھا لیکن دو سینٹرز انہوں نے الیکٹ کروایا اور آج قومی اسمبلی میں انہوں نے کمالی کر دکھایا یوسف رضی اللہ گلانی کو انہوں نے جتوایا کہہ کر جتوایا اور بلکل یعنی اوپن لی انہوں نے جتوایا لیکن ایک بڑا سوال تو یہ تھا کہ پھر بہت سارے فیصلے بھی ایسے ہوئے سمجھ نہیں آتی اب اس میں کیا ہم اس میں کہہ سکتے ہیں صدیق ساجت سے پوچھتے ہیں کہ صدیق ساجت صاحب زرداری صاحب نے ثابت کر دیا کہ ان سے بڑا مینجر کوئی نہیں ہے اور پاکستان کی یہ جو پولٹیکس ہے اس میں پیسہ چلتا ہے اور آج آئے کرنا ہے تو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے آج اس کی جھلک ہمیں نظر آئی ہے اور آگے جا کے پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے آپ رہے اسمبلی حال میں موجود مجھے یہ بتائیے کہ کیا سپیکولیشن ہے کس نے ووٹ نہیں دیئے کس نے ووٹ دیئے کینسل کیسے ہوئے کیا آپ کے پاس انسائٹ سٹوری بتائیے وہ جو سارا دن آپ بتاتے رہے ہیں وہ نہ ریپیٹ نہ کیجئے گا جی بلکل ظاہر ہے سارا دن میں موجود تھا تو جو چیزیں ہو رہی تھی وہ ہم دیکھ رہے تھے اور اپنے ناظرین کو بتا رہے تھے لیکن اب میں وہ چیزیں آپ کو بتاؤں گا جو سارا دن نہیں بتائی گئی جو اس کے بعد دویرمنٹس ہوئی ہیں تو براہر کیونکہ وقت کم ہے تو براہرہ صاحب کا سوال کا جواب ہی دے دیتا ہوں نوید کمر نے ایک دعویٰ کیا کہ جو ووٹ مسترد ہوئے ہیں انہوں نے کہا زرتاج گل کا ووٹ شامل ہے عمران خان کا اپنا ووٹ شامل ہے شہریار افریدی کا ووٹ شامل ہے یہ نوید کمر کی میں بات اس وجہ سے کہا رہا ہوں ان سے لئے ہماری بات ہوئی کیونکہ وہ پولنگ ایجنٹ تھے اور گنتی کا جو عمل ہو رہا تھا اس عمل کے دوران وہ وہاں پہ موجود تھے ریٹرننگ آفیسر کے پاس ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان نے سٹیمپ کرنے کی بجائے نام کے آگے انہوں نے ٹک کر دیا شہریار افریدی کا آپ کے سامنے موجود ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ دستخط کر دیئے اور زرتاج گل کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی بیلڈ پیپر کے اوپر جو ہے وہ کوئی نشان چھوڑا جس کی وجہ سے وہ یہ سارا سلسلہ ہوا اب جو ہم نے اپنے ذرائع سے معلومات حاصل کی ہیں اس کے مطابق جن لوگوں نے ووٹ نہیں دیا ان کو یا انہوں نے ووٹ ضائع کیا اس میں جو ہے وہ عمر لیاقت بھی مبینہ طور پر شامل ہیں اور نور عالم بھی اس میں مبینہ طور پر جو ہے وہ شامل ہیں ایک چیز میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں کہ دو ایسے ایم اینے ہیں ابھی میں ان کے ناموں کی کنفرمیشن بھی کر رہا ہوں جنہوں نے آثر زرداری سے ملاقات جن کی کروائی گئی اور حکمران جماعت سے ان کا تعلق ہے دوپہر کو انہوں نے ایک اعلیٰ شخصیت کے ساتھ کھانا بھی کھایا اور انہوں نے ووٹ یا تو دیا یا تو انہوں نے اپنا ووٹ جو ہے وہ ضائع کیا کیونکہ آپ خود اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو فوضیہ ارشد ہیں ایک سو چوہتر ووٹ لیتی ہیں اور یوسف رضا گلانی ون سکسٹی نائن ووٹ لیتے ہیں اور افیش شاہ ون سکسٹی فور لیتے ہیں جو نمبرز گیم تھی وہ ہم صبح سے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ ون ایٹی ون ہے حکومت کا فگر ہے حکمران اتحاد کا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کیونکہ آرموسٹ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ ٹرن اوٹ رہا ہے صرف چترالی نے ووٹ نہیں ڈالا برقبہ چترالی نے تو اس سے تو پی ڈی ایم کا ووٹ کم ہوا ون ون سکسٹی ون فیفٹی نائن ہو گیا لیکن دس ووٹ ملے یوسف رضا گلانی کو دس ووٹ ملے اضافی ملے ون فیفٹی نائن کو جائے ون سکسٹی نائن ووٹ ان کو ملے اور اس کے بعد پھر سات ووٹ مسترد ہوئے اور یہ مسترد ہونے والے ووٹوں کے بارے میں یہی بتایا جا رہا ہے اور کہ یہ سارے کے سارے جو مسترد شدہ ووٹ تھے وہ حکمران جماعت پی ٹی آئی کے ہی جو تھے وہ ووٹ تھے اب جو لوگ ملے جن کے سکو کے جوٹی یہ جو آپ بات کرے ہیں نا مینجر کی یہ بات آپ کی بالکو ٹھیک اعصاب زرداری جوٹیاں لگائی گئی تھی بہت سے بندوں کے اوپر پندرہ سے سترہ لوگ مینج کرنے تھے وہ کیے گئے ایک چیز میں اور بتا دیتا ہوں کہ موبائل فون اندر لے جانے پر پابندی تھی لیکن ایک حکمران جماعت کی جو اتحادی جماعت ہے اس کے ایک ایمین نے زبردستی موبائل فون اندر لے کر گئے اور انہوں نے بیلٹ پیپر کی فوٹیج بنائی یا اس کی تصویر جو ہے وہ بنائی جس کے اوپر احتجاج بھی کیا گیا لیکن انہوں نے سیکیورٹی والوں سے بھی ان کا جگڑا بھی ہوا لیکن انہوں نے وہ بنائی اب یہ کس کو دکھائی ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا اب یہاں پہ جو چی مگویا جنم لے رہی ہیں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید بہت سی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے اوپر بھی انگلی اٹھائی جا رہی ہے جو آپ بات کر رہے تھے کل آپ نے بات کی تھی وہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتا کہ اگر پرویز علاہی نے پنجاب میں یہ ساری معاملات کو سیٹل کروایا ہے تو اس کے بدلے میں آپ نے خود کہا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا تو وہ چیزیں جو میں نے آپ کو یہ کہا میں نے کہا بتایا ان کا تعلق بھی اسی جماعت سے ہے تو اب جو چیزیں چل رہی ہیں عمران خان کی زیرہ صدارت اس وقت بنی گالا میں ایک اجلاس جو ہے وہ جاری ہے وہ اس کے اوپر سٹریٹی جی تیع کر رہے ہیں ورگنوں نے کہا کہ اب اس کو چیلنج بھی کریں گے کیونکہ اب یہ ایک گنتی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے کہ ایک جگہ پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اپنی جو امیدوار ہیں بی ٹی آئی کی وہ ایک سو چہتر ووٹ لیتی ہیں اور یوسف جو حفیظ شیخ ہیں ان کو دس ووٹ کم ملتے ہیں ون سکسٹی فور ملتے ہیں تو کسی نے تو گڑ بڑ گوٹالا کیا ہے تو وہ مینج اچھے طریقے سے کرنے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں آسف زرداری اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہو گیا رانا طاہر صاحب پرسیپشن کی جو گیم ہے چاہے پیسہ لگا چاہے انفلونس استعمال ہوا چاہے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی یا اسٹیبلشمنٹ نے ساتھ دیا حمزہ شہباز رہا ہو گئے شہباز شریف پہنچ گئے وہاں پر انہوں نے اپنی زمانت کی درخواست بھی تیار کروالی ہے سات دن تک وہ وہاں پہ رہیں گے یہ بھی فوراں آرڈر ہو گیا بڑی نرمیہ آ رہی ہیں بہت زیادہ بیانیے میں بھی تقریروں میں بھی بڑی تبدیلی آ رہی ہے کانٹینٹ میں اور زرداری صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم سے سیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے کسی کو نکالنا ہے تو پرسیپشن کی جو گیم ہے کہ اب بس یہ حکومت جانے والی ہے اور اب یہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ آ گئی ہے اور اب وہ جو ہماری پولیسی تھی کیونکہ آج محمد زبیر یہ کہہ رہے تھے کہ جو گولہ بارود پھینکا مریم نواز نے اس سے بڑے بڑے اداروں کی دیواریں ہل گئیں تو یہ تو ایک خاصی مشکل پیش آئے گی عمران خان صاحب کو آنے والے وقتوں میں اپنے کانفیڈنس کو ریسٹور کرنے کے لیے اور معاملات کو چلانے کے لیے یا آپ سمجھتے ہیں اب انہیں بھی کچھ اپنے ٹیکٹکس تبدیل کرنے پڑیں گے اپنے الائز کے حوالے سے اور جہاں پر مس گورننس ہے اس کو بھی بہتر کرنا پڑے گا اپنی پارٹی سے بھی کچھ رابطہ استوار کرنا پڑے گا جی سمی صاحب دیکھیں بات یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے آپ نے بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے ایک بات جو ہے نا یہ لمحہ فکریہ تو ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے پولیٹیکل منیجمنٹ پہ لگایا ہوا تھا اپنی جو ٹیم انہوں نے اس کام کے لیے مقرر کی تھی وہ ٹیم اس طریقے سے ڈلیور نہیں کر سکی عمران خان صاحب کو اپنے سیاسی رابطے خود زیادہ بڑھانے ہوں گے آنے والے دنوں میں لیکن سمی صاحب سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ جو الیکشن کمیشن ڈسکا کے الیکشن کے دن رات کو بھی کہتا کہ آئی جی ان کے لیے اویلیبل ہو چیف سیکرٹری تین بجے بھی ان کی کال سنے وہ الیکشن کمیشن کل سے آج تک کیوں خاموش ہے آج اگر اخلاق اور قانون کا تقاضہ تھا کہ ریٹرننگ افسر ڈسکا کی طرح آج اس الیکشن کے نتائج کا بھی اعلان نہ کرتے اس کی بھی پہلے انکوائری کراتے اس کی کہتے تھے کہ جی ہم انکوائری کرائیں گے اس کے بعد کریں گے اس کی بھی پہلے انکوائری کراتے پھر ریٹرننگ افسر صاحب ٹی وی پر آ کر اعلان کرتے تو پتا چلتا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بہت فیر پلے کر رہا ہے ان کا رویہ بڑا غیر جانب دارانہ ہے لیکن اس دن جس طریقے سے انہوں نے ایک سرکاری بیان بھی آدھی رات کو داز دیا کہ فلاں بھی فون نہیں سن رہا تھا فلاں بھی یہ نہیں کر رہا تھا تو یہ تو آڈیو اور ویڈیو ٹیپیں سامنے موجود ہیں اس پر الیکشن کمیشن صاحب نے کمیشنر صاحب نے کوئی بیان ابھی تک نہیں جاری کیا نہ یوسف رضا گلانی کو نہ ان کے صاحبزادے کو کسی کو طلب نہیں کیا کہ حاضر ہوں اور جواب دیں کہ اس کا کیا کرنا ہے رانہ صاحب یہاں پر ایک سوال کیونکہ ٹائم کم ہے آپ کا خیال ہے کہ اس پر بیان نہیں دے رہا ہے کچھ اس پر نہیں دے رہا ہے کیا کسی نے کان میں سرگوشی کی ہوگی کہ بس آپ نے چھپ رہنا ہے کسی طاقتور بندے نے سرگوشی نہیں کی سمی صاحب یہ جو بات ہے سرگوشی سے زیادہ دیکھیں قوم خود دیکھ رہی ہے الیکشن کمیشن کو غیر جانبدار ہونا چاہیے جانبداری نہیں نظر آنی چاہیے میں کہتا ہوں بڑا اچھا فیصلہ انہوں نے ڈسکا کے حوالے سے اگر وہ حالات کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا تو یہاں پہ کون سا ساپ سون گیا کہ ابھی تک وہ ان کو ویڈیو بھی نظر نہیں آ رہی آڈیو بھی نظر نہیں آ رہی اور الیکشن کے نتائج کا بھی اعلان کیا جا رہا ہے جب اتنا بڑا سکینڈل سامنے آ گیا اس الیکشن پر اتنے بڑے اتنی بڑی انگلیاں اٹھ رہی تھیں اس الیکشن کے نتائج کا اعلان کرنے میں تو ذرا برابر بھی تاخیر نہیں کی اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ یہ معاملات کدھر جا رہے ہیں یہ نظام جو ہے ہم نے شروع دن سے کہا ہے کہ یہ نظام پاکستان میں کرپشن کو ختم نہیں ہونے دے گا آج اس بات پر مہر لگ گئی بلکل صحیح کہ پاکستان میں کرپشن کو ختم نہیں کیا جا سکتا عمران خان بھی سوچے کہ ایک سو بیس نیپ کوٹس کیوں نے بن رہی وقت ختم ہو گیا ہے رانا صاحب آپ کی بات بلکل صحیح ہے یہ میں نے ابتدا میں بھی کہا تھا کہ آج کے یہ ثابت کیا کہ وزیراعظم کتنا بھی ایماندار ہو کتنی بھی دیانتداری سے نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے لیکن یہ پارلیمانی نظام اگر اس کے پاس اکثریت نہیں ہے یہ پاکستان کے لوگوں کو سوچنا ہے کہ آپ ان حکمرانوں کو تو دو تہائی اکثریت سے بٹھاتے رہے ہیں یہاں پر جنہوں نے اس ملک کا ستہ اناس کیا جو دولت یہاں پر لے کے چلے گئے ہیں جنہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ناہل قرار دیا اور اب وہ دوبارہ پیسے کے بلبوتے پر اتنے ان پر کیسز ہیں آ کر وہ ایک سسٹم میں کرپشن کے خاتمے کی اجازت نہیں دے رہے تو یہ لوگوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ آنے والے اگر انتخابات ہیں تو جو جس کا پارٹی کو بھی ووٹ دیں اتنا ووٹ ضرور دیں کہ اگر وہ اپنی مرضی کی لیجسلیشن کرنا چاہیں تو وہ کر سکیں برحال آج عمران خان بہت بے بس نظر آئے اس مافیا کے خلاف اور انہوں نے بلکل کھلے عام سب ادارے کوئی الیکشن کمیشن ہو سپریم کورٹ ہو کچھ بھی ہو سب خاموشی سے دیکھ رہا ہے لیکن پیسہ آج جیتا ہے 174 ووٹ پی ٹی آئی کو ملے خاتون امیدوار کے لیے جبکہ حفیظ چیک کو صرف 164 ملے یہ وزیراعظم عمران خان کے خلافت میں اعتماد نہیں ہے کیونکہ اگر ان کے خلافت میں اعتماد ہوتا تو فوضی عرشد بھی نہ جیتی یہ پیسہ جیتا ہے اور جو موریلٹی ہے وہ ہمیں لڑکھڑاتی نظر آ رہی ہے اجازت دیجئے انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ نگے بان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے